الیکشن کمیشن پہ غصہ کر رہے ہیں خان صاحب کے غصہ تو وہ ہر بندے پہ کرتا ہے اس نے جو قوم سے خطاب کیا کیا ایک پرائیم میسٹر کا حق بنتا ہے کہ ایسے قوم سے خطاب کریں کیا قوم ساری پی ٹی آئی کے ساتھ تلق ہے اس کی افیلیشن دوسری پارٹیوں سے نہیں ہے ہٹا لینے کے لیے لائنوں میں زلیل و خوار ہونا پڑتا ہے جو بندہ ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو تین ٹائم کی روٹی دیتا تھا آج وہ ایک ٹائم کی روٹی پہ مجبور ہو گئے ہیں وہ اس کو بد دوائی دے رہے ہیں دوائی والا بچارہ دوائی کے بغیر مر رہا ہے پٹرول والا پٹرول کے بغیر وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے کام پہ نہیں جا رہا ہے کس کس بات پہ اس کو لوگ روئیں اگر عثمان بزدار نے مہنگائی کام کرنی ہے تو پھر آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا مہنگائی کام کرے گا اس کو تو اپنا تعرف کروانے کے لیے بھی یہ یہ بتانا پڑتا ہے میں شباز شریف دی جگہ لگا ہوں تو پھر اس نے کیا پرائس کام کرنی ہے میاں شباز شریف نے اپنی طاقت سے اپنی حکمتے عملی سے اور اپنے کام کے زور سے بنوایا ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے اور اس نے اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ پنجاب کو ایک مسالی صوبہ بنایا ہے اور لوگ اس کی مسالے دیتے ہیں کراچی والے کے خدارہ ہمیں بھی شباز شریف جیسا لیڈر مل جائے ملی صاحب کو بھی کرنی پڑے گی ملی صاحب کے ابباجان کو بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ پیچھے بیٹھے سبساری پلاننگیں کر رہے ہیں لیکن اب کچھ نہیں بنے گا اب ان کوئی شکست قبول کرنی پڑے گی کہیں ہیں اور یہ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہتا ہے میرے سولہ بندیں بک گئے ہیں مریم صاحبہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں وہ بکے نہیں ہیں وہ ٹکٹ چلی ہے نون کا ٹکٹ چلا ہے ان کو پتہ ہے کہ اتماد والی پارٹی اور اتماد والی ٹکٹ ایک ہی ہے اور وہ مسلم لیگ نون ہے میرا خیال ہے میری بین سیدہ نشین صاحبہ نے پوری نہیں کی بلکہ توقع سے بھی بد کے انہوں نے کھیلا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنی دلیری سے کھیلا ہے وہ دلیر باپ کی بیٹی ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے الیکشن والے دن اس کی تو یہ وہ بات ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے یہ تو وہ کر رہے ہیں جو کرکڑ میں کرتا تھا وہ عملی طور پر بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام خان صاحب پہ آج اتماد کی اظہار ہو گیا جی بلکل ہو گیا پوری دنیا نے دیکھ لیا اور اتماد جو دو دن پہلے اسمبلی نے کیا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے جو اس کا حشر کیا ہے اب اتماد گن پوائنٹ پہ لینا یہ تو کوئی کام نہیں ہے ایسے تو ساری دنیا لے لیتی ہے وہ تھا اتماد کا بود اس دن اس کا پتہ چل گیا تھا عوام کو کا سینٹ نے اور نیشنل اسمبلی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور پاکستان کی عوام نے تو آرہی ٹھارہ فروری کو انشاءاللہ فروری کو اپنا ووٹ کے حق سے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ وزارت عظمہ کی کرسی پہ آپ بیٹھے دوبارہ آپ گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہو تو کہتا ہے کہ آپ کو انہوں نے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے انہوں نے جلکیاں دکھائی ہیں پچھلے ہم بیس سال سے ورلڈ کپ کی بات سن رہے ہیں اب ورلڈ کپ سے گیم آگے چلی گئی ہے اب عملی طور پر کچھ کر کے دکھائے گا تو پھر ہم مانیں گے وہ نکمہ سیلیکٹڈ فیل ہو چکا ہے پچھلے تین سال میں جو آج اس نے اسلام آباد میں کیا ہے ہماری ٹاپ لیڈرشپ پہ یہ اس کی تربیت ہے اس کی ٹیم کو تو اگر ایسے کیپٹن چاہیے تو ہمیں اس کیپٹن سے نجات چاہیے شہبازگل صاحب تو وہ بھی معاملہ آپ کی لیڈرشپ پہ ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے ہم کامات میں ہمارے پاس کیا پوری دنیا نے آپ کے کیمری کے آنکھ نے دکھایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو کل سے پیغام دے رہے ہیں میسج دے رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک پہنچیں ان کا کیا مقصد تھا مقصد تھا ان کو ڈی چوک بلانے کا دیکھیں اگر انہوں نے اعتماد ووٹ لینا تو وہ ایم این سائبان سے لینا تھا اور ایم این سائبان اسمبلی میں آ کے ووٹ ڈالنا تھا اس میں ورکرز کا ادھر کہہ کام تھا اگر آپوزیشن نے واقع واغٹ کیا ہے تو آپوزیشن کا حق ہے جمہوری حق ہے انہوں نے وہ جمہوری حق ادا کیا انہوں نے پاٹسپیٹ نہیں کیا لیکن ان میں ورکر کا وہاں پہ آ کے اتجاج کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ صرف جمہوریت کو نقصان پچانے کے لیے ڈی ریل کرنے کے لیے اس کی تو یہ وہ بات ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے یہ تو وہ کر رہے ہیں جو کرکرڈ میں کرتا تھا اب وہ پرکٹی عملی طور پر بھی کر رہے ہیں سینٹ کا تو آپ پہ وہ لگاتا ہے کہ کرپشن کا انہوں نے خرید دیا ہے بندے خرید کے میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کی یادشت بہت کمزور ہے ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے چھ ماہ یا سال کی بات ہے جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی وکٹیں گر گئی ہیں اتنے بندوں نے ہمارے سپے اعتماد کیا ہے ان لوگوں کو ووڈ نہیں دیا اور یہ وہی بندے ہیں وہی ایم این ایس آئیبان ہیں جنہوں نے باہر کھڑے ہو کے تو ہاتھ اٹھائے تھے اور اس کے بعد اندر جا کے انہوں نے ووڈ جو اپنی ضمیر کے مطابق انہوں نے ووڈ دیا تھا تو اس لیے ابھی بھی وہی ہوا ہے ابھی بھی انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز اٹھائی ہے وہ اس سے نالا ہیں اس کی جماعت کے ہیں اور یہ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہتا ہے میرے سولہ بندے بک گئے ہیں مریم صاحبہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں وہ بکے نہیں ہیں وہ ٹکٹ چلی ہے نون کا ٹکٹ چلا ہے ان کو پتا ہے کہ اعتماد والی پارٹی اور اعتماد والی ٹکٹ ایک ہی ہے اور وہ مسلم لیگ نون ہے اس پہ بھی وہ الیکشن کمیشن پہ غصہ کر رہے ہیں خان صاحب کی غصہ تو وہ ہر بندے پہ کرتا ہے اس نے جو قوم سے خطاب کیا کیا ایک پرائم منسٹر کا حق بنتا ہے کہ ایسے قوم سے خطاب کریں کیا قوم ساری پی ٹی آئی کے ساتھ تلق ہے اس کا اس کی افیلیشن دوسری پارٹیوں سے نہیں ہے اس کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا تو قوم کے بارے میں کوئی ایشیو ہوتا تو بات کرتا ہے یہ کہ اب رونا شروع کر دیا اگر میڈیے پہ ٹی وی پہ آگے اس کو این اور انہوں دیکھا وہ تو تین سال سے دے رہے ہیں این اور انہوں سے میری بھوک نہیں مٹے گی غریب آدمی کا چولا نہیں چال رہا سکتا نانواز شریف کو جیل میں ڈالنے سے چولا اس کا چلا ہے اس کو چولا چلنا ہے تو مہشت کی بہتری کرے پرائسز کم کرے آئے روز کبھی پٹرول کا بمپ بھار دیتا ہے کبھی آٹا آٹا تک نہیں لوگوں کو ملتا آٹا لینے کے لیے لائنوں میں ظلیل و خوار ہونا پڑتا ہے جو بندہ ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو تین ٹائم کی روٹی دیتا تھا آج وہ ایک ٹائم کی روٹی پہ مجبور ہو گئے ہیں وہ اس کو بد دوائی دے رہے ہیں دوائی والا بچارہ دوائی کے بغیر مر رہا ہے پٹرول والا پٹرول کے بغیر وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے کام پہ نہیں جا رہا ہے کس کس بات پہ اس کو لوگ روئیں اب لوگ اس کو یہ ایک خلا لوگوں نے ادم اعتماد اس پہ کیا ہے زمینی الیکشن یہ اس کی تین سالہ کارکردگی کا اس کو ریزلٹ ملنا تھا جو ریزلٹ اس کو نہیں ملا کیونکہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ اس کے سارے جھوٹے دعووں نے گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں عوام کو دیا عوام کو نوکنیاں چاہیے تھیں یہ تو کہتا تھا باہر سے لوگ آئیں گے نوکنیاں لینے کے لیے عوام کو لوگ کہتے تھے گھر دیں گے لوگوں کے گھریں انہوں نے ڈیمالش کر دی ہیں ضرور کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی قانون کی خلاوردی کی ہے تو بلکل ضرور کریں لیکن پہلے ان کا کوئی ازالہ کریں ان کو کوئی آلٹرنیٹ تو دیں پھر ان سے چھڑوا لیں ان لوگوں سے گھر بھی چھین لیے ان لوگوں سے جناب ان نے نوکنیاں بھی چھین لی اب یہ ہاسپٹل ہیں ہمارا غریب ملک ہے تو غریب آدمی کو ایک ہاسپٹل میں جا کے سرکاری دعا مل جاتی تھی اس کا آپریشن فری ہو جاتا تھا اب اس نے وہ بھی پرائیویٹ آئیز کر دیا ہے ہیلتھ کارڈ کس کو دی ہیں وہ اس کو ملے گا نا جو پی ٹی آئی کا ہے باقی لوگ پاکستان کے شہر ہی نہیں ہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی یہ تو غلط بات ہے نا پاکستان کا جب وزیراعظم بنتا ہے تو وہ پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کا وزیراعظم نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ غلط سوچ ہے اس کی اور اس کی سزا اس کو ملی ہے عوام نے دی ہے کہ جناب ایسے نہیں چلے گا حکومت کا پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو کیا کوئی پلان ہے ان کے پاس مہنگائی کو آگے کم کرنے کا کن کے پاس ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس سوائے دو باتوں کا اگر عثمان بزدار نے مہنگائی کم کرنی ہے تو پھر آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا مہنگائی کم کرے گا اس کو تو اپنا طارف کروانے کے لیے یہ بتانا پڑتا ہے میں شباز شریف دی جگہ لگا ہوا تو پھر اس نے کیا پرائس کم کرنی ہے وسیم اکرم پلس اس نے دیکھ ہی لیا کیا وسیم اکرم پلس ہے یار پنجاب کے ساتھ زیادتی ہے وسیم اکرم پلس لاہور کی صفائی تو کروانی سکتا تو پرائسیں کیسے کم کرے گا کیا جی وفاق سے چلایا جا رہا تو ایسے ملک چلتے ہیں ایسے صوبے چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبہ پنجاب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے اور اس کے کمپیرزن کو بندہ ان کے پاس نہیں ہے جو میں میاں شباز شریف کو آلٹرنیٹ ہو میاں شباز شریف نے اپنی طاقت سے اپنی حکمتیں عملی سے اور اپنے کام کے زور سے بنوایا ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے اور اس نے اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ پنجاب کو ایک مسالی صوبہ بنایا ہے اور لوگ اس کی مسالے دیتے ہیں کراچی والے کے خدا رہا ہمیں بھی شباز شریف جیسا لیڈر مل جائے اور یہ اس کا ویژن تھا اور اس کی ان تک میند تھی وہ بیمار آدمی کی پھر بھی اس نے دن رات میند کر کے صوبہ پنجاب کو ترقی کی طرف غامزن کیا اچھے سر آخری سوال ایسیم اٹی فائی پہ کہ جو فیصلہ ہے وہ ایسی پی کا وہ چیلنج کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ جتنے مردی فیصلے چیلنج کرے اب کچھ نہیں بنے گا اب یہ اس کو اپنی ہار تسلیم کرنی پڑے گی آج کر لے کل کر لے پرسوں کر لے بل آخر ملی صاحب کو بھی کرنی پڑے گی ملی صاحب کے ابباجان کو بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ پیچھے بیٹھے ساری پلاننگیں کر رہے ہیں لیکن اب کچھ نہیں بنے گا ان کو اتنی بری طرح ہم شکست دیں گے کیونکہ دسکا کی غیور عمام گسے میں ہے ان سے حق محروم کیا گیا ہے حق چھینہ گیا ہے تو جب کسی کے گرے باند تک باندہ پاؤں جاتا ہے یا حق چھیننے تک بات جلی جاتی ہے یہ اس کی غیرت ہوتی ہے اور اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اور آئین نے ان کو یہ اجازت دیا حق دیا ہے وہ انہوں نے چھیننے کی کوشش کی ہے یہ اسلامی ریاستی جمہوریہ پاکستان کی باتیں کرنے والا مدینہ ریاست کی باتیں کرنے والا لوگوں سے ووٹ کا حق بھی چھین رہا ہے لوگوں کو اس گنڈا گردی اور پلیس گردی سے دشت گردی سے لوگوں کو حراس کیا گیا ہے تاکہ میری ماں بینے گھنوں سے نکل کے ووٹ نہ ڈال سکیں یہ کیا بات ہوئی یہ کس قسم کا ملک ہے جمہوریت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے ابھی بس دو ہفتے کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ مار چاہے گی اور ان کو اتنی بری طرح ہم شکست دیں گے کہ یہ یاد کرے گا ملکہ سیال کو اٹھانے والا سجدہ صاحب نے ایکسپیکٹیشنز آپ کی پوری کی ہیں سجدہ صاحب نے جو امیدیں تھیں میرا خیال ہے میری بین سجدہ نشین صاحب نے پوری نہیں کی بلکہ توقع سے بھی بد کے انہوں نے کھیلا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنی دلیری سے کھیلا ہے وہ دلیر باپ کی بیٹی ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے الیکشن والے دن جس طرح وہ پلیس گردی کا سامنے ڈٹ کر اس نے مقابلہ کیا ہے یہ صرف نون لیگ کی لیڈر شیپ ہم تو بھائی ہیں ہم نے تو جنگ لڑنی لڑنی ہے یہ پاکستان کی عوام نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی اچھی چویس تھی اور اس کا اچھا فیصلہ تھا اور واقعی شیئر نہیں ہے میاں نواز شریف کی انشاءاللہ بہت میرے بانی ایک دن ملک تباہ کرے گی آج یہ ساجس حابت ہوئیے گا خودوں نہیں پتا لگا آج پتا لگا ہے